ایک انتخابات کا التباہ اس پر جو ہے وہ قانونی معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کامدل شاہد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لئے کامدل شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا یہ اب بار کانسل رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف انہوں نے عدالت سے رجوع کی ہے سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی انہوں نے بھی رجوع کر لیا ہے عدالت سے پاکستان بار کانسل نے بھی مزمتی بیان جاری کی ہے باقی بار کانسل نے بھی بیانات جاری کی ہیں کیا واقعی الیکشن کمیشن کی قانونی پوزیشن اس معاملے پر اتنی کمزور ہے کہ انتخابات نوے دن سے آگے نہیں لے جائے جا سکتے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بار کورسر تابدی حمدی اترام تابدی حمدی اترام تابدی حمدی اترام سپریم کورڈ باسکر شکن بڑا اترام ہے دیکھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے یعنی چیف الیکشن کمیشنر نے این امیٹیشن کے بارے میں نوڈ بیانت دینے سے پہلے چیف جسٹس پاکستان سے مواقعات کی جو دو گھنٹے پر رہی اور اس مواقعات میں نے تمام جو ہے اس کے سائیڈ فائٹ بتائے چیف جسٹس پاکستان کو جس میں نے صاحب سے بھی کہا کہ ہماری اینی پرویزن سے آئین کے آرٹیکل 51 کا سب سے شکن پانچ ہے اور وہ بھی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے تو آرٹیکل 224 ہے اور آرٹیکل 218 کا سب سے شکن کری ہے اسی طرح وہ تمام صورت حال سے ان کو اگاہ کیا ہے کہ جرام چھیک ہے تو اب چونکہ پاکستان نے فاکیہ قومت نے اپنے آسندید کی تہریل سے تین دن پہلے انہوں نے اس نوٹیسن کر دیا ہے کہ جناب جو نئی مردن شماری کے بارے میں آرٹیکشن آنے کے پاس وہ آئین کا حصہ بن گیا تو آئین نے یہ لکھا ہونا ہے آرٹیکل 60 من ہے کہ جو ناس مردن شماری ہے اس کے نتیجے میں آپ نے حرکہ بندی کرانی ہے تو ہم تو دورائے پر پڑے ہو گئے ایک طرف تو یہ آئینی پرویزن ہے اور دوسر طرف آئین کا آرٹیکل تو چومیس آرٹیکل میں ہم بات کروارے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسر دونوں آئین کی جو آرٹیکل ہیں اس پر ہمیں عمل درامت کرنا ہے ہمارا آئینی پرویزن ہے سب سے پہلے آئین کا آرٹیکل 50 من پر عمل درامت ہوگا اس کے بعد آرٹیکل کو چاہتا ہے اس ساری صورتحال جو انہوں نے دو گھنٹے کی جو ملاقات بڑی بارٹرڈ ہے یہ بارک ورسل فرمین نے کم بھی انتاظہ ہے اور پاکستان سیبرمکورڈ بارٹرشن ان کا بھی پتہ ہے کہ یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیمیٹی بارٹرشن کا دونے سے چاہیتا ہے اب یہ جب یہ چری جائے گی سیبرمکورڈ پاکستان کے ایک آئین کی آرٹیکل 184 صحیح کرتا ہے تو پاکستان کا جب بہنچ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا آیا یہ پہلی بات وہ یہ کہہ سکتے ہیں اگر وہ نے محسوس کیا کہ جو وفاقی حکومتیں جاتے 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 اگر وہ کامزم کام دے رہے ہیں ہلکہ نئی ہلکے بندیوں کے بارے میں اسے الیکشن کمیشن پر دروازیں کھل کے ہاتھ کھل کے وہ نبعے دل میں انہابات کھلاتے ہیں تیاری ہے مقامل ہے پھر تو نومبر کے بات یہ نومبر کو ساتھ نومبر کو انہابات ہو سکتی لیکن قمر دلشاہ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ملاقات ہوئی اس میں قانونی پوزیشن واضح کر کے کلیرنس لے کر ہی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر نے آپ کیونکہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس پر آئے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قانونی پوزیشن واضح کر کے ہی جو ہے وہ یہ شیڈول دیا ہوگا ہاں در ایس دو گھنٹے کے بعد دونوں آئینی سبراہ ہیں جورنل اور ان کی ملاقات بڑے خوشائد ہیں وہ انہیں تمام صورتحال سے بہتا کبھی ہم یہ تکہ کار ہوتا ہے جسٹو کامل بہت قریب سے دیکھا ہے وہ ساری بہت سن لیتے ہیں وہ رائے ہی دیتے سن لیتے ہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے رائے دی اپنے رائے تو چیز سبراہ نہیں دی ہو ایک ایس الیکشن کمیشنر صاحب نے اپنے سارے تابجات کے سائیڈ افائنٹ بتایا انہوں نے یہ بھی بتایا ہائیم کو جو میں آپ کو ریحاند صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب نے کہا ہم ہر کابانی تو دروا دیں گے چودہ دسمبر کو مکمل ہو جائے گی اور اس کے روشری میں جو ہمارا جو دی لیمیٹیشن ایکس کا سیکشن سترہ سے دیکھت بائیس تک ہے اس کے تحت انہوں نے آج سرے نو اتخابی فرشتوں کو بھی مرتب کرنا ہے اچھا کیونکہ سارا چیز ہی ہو گیا ہے سارا ہر کابانی چیز ہونے کے بعد انتخابی فرشتوں کا بھی اس کے اثنانات پڑے ہیں اس پر ادر سالی کرنے ہی پڑے گی اور اس کے لیے بھی ایک مہینہ چاہیے وہ بھی الیکشن ایکٹ پر رکھا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابی فرشتوں مالا معاملہ ایک مہینہ اور لے سکتا ہے لیکن اس پر یہ بتائی کہ یہ سیاسی جماعتوں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ باقی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن دن رات کام کرے اور یہ ہلکہ بنیان چار مہینے کی بجائے دو مہینے کے اندر کروا دے اور اتنا زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہے یہ کام جلدی بھی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ الیکشن کمیشن اگر کوئی ایکشرا کام کرے زیادہ اس میں معاملات تیزی کے ساتھ لے کے چلے تو یہ ہلکہ بنیان کا کام جلدی مکمل کر لے نہیں یہ ہمارا الیکشن ایکٹ کا سیکشن سترہ ہے سترہ سے دیکھ بہت اس میں یہ لکھا ہے کہ ہلکہ بنیان چار مہینے میں کی جائے گی الیکشن میں ایک مہینہ دیا گیا ہے تیس اپنا چودہ نومبر سے لے چودہ دسمبر تک اس میں دیا گیا ہے کہ ہلکہ بنیان کے خلاف اعتراجات جمع ہونے ان اعتراجات کو الیکشن کمیشن نے دسپوز آف کرنا ہے یہ سارا چیڑول آ چکا ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن سترہ کے تحت تو یہ تو بات کر ہم مینے میں کرے کچھ کیسے کرے گیا پانسو ترانوے تو سبھائی سمجھ کی نششتے ہیں دو سو چھاسٹھ کوئی سمجھ کی نششتے ہیں پورے پاکستان کے دی مارکیشن کر دی رہا ہے